آجاو کیا ہوا پھر نراز کیس سے نراز پرشان ہے گنے کیا ہوا چیک واری تسی کہہ دے پلے ساتھ او بھائی آئے لا یشودری آنا ما انگا یاشیخ پلیز کم کوئی کلی فیو آجاو آجاو کہہ رہے ہیں کوئی ایسی گل نہیں آجاو آجاو آجا انج لگ دا پورا ملائی تورے آ رہے ہیں اشیخ what happened بس آج بہت پریشان ہے گنے کیا ہوا ہے یار ایک دفا چوری صاحب ہمارے دوست آئیں کیو ہے جو سونے نیتے ہیں اچھے آدمی یار تسی گل کرو what happened یا شہدری انتا صدیق حقی سوا سوا مسعود بحاجت الاقتراضی بعد المال شویا کندھ نے تھوڑی جے پیسے ادھار چاہی دینا اگر تسی نراز نہ ہو دینا آپ کو برس ادھار چاہیے ایوہ اینا دہل آدوی خراب ہو گئے یار یار ایک دفا چھوڑا سا مسعود ہو گیا ہے بس اس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں ورنہ کبھی آج تک زندگی میں نہیں ادھار پیسے ارے کیا ہوا یا لقد ارتفعت فطورت الخرابہ کہا نا بس وہ بجلی دا ایک بل آگیا وہ جمع کرانا ہے بس وہ جلدی جمع کرانا ہے کیونکہ سر میٹر نانا کٹھائے جائے بجلی کے بل کے لیے پیسے کتنا آگیا بس چھویا مافی زیادہ چھوٹا جائے گا میری جان بس ستہ عشرون قرور چبی کروڑ رپیس دو کروڑ چبیس کروڑ کا بل سر اٹھتر ایسی لگے انہیں صرف چار کنال دکھا لیا سر سیمنٹی ایٹ ایسی ککڑیاں لے کھوڑے جو بھی ایسی لائے چبیس کروڑ کا بل فلوس ماں فی مشکل بک انتا معلوم لیسا ہونکا شک فی ذالک لکن زوجات اکتشفنا فی ذالک کارون ترجمہ فر چھوڑی چھوڑی گالا فی تو میں کر رہے نا ایڈا ترینہ بیسے کہہ رہے کہ بل ایڈا زیادہ نہیں یہ گا آسل دو بچنا جو میری جڑی بیویاں نے نا سر چار بیویاں نے نا انہوں کے اندھے کوئی شک پہ گیا ہے اکھر فضور خلچی کر دا ہے یہ کی کر دے نا انہیں بیلتے نہیں نا آنا چاہی دا اینا بیل ارج خلیفہ دا کہن دا انہیں بیل نہیں ہم دا دنوں کو ہم دے لاغے آج فون تے انہوں نے سر تو انہوں نے پتہ نہیں کی کی گلہ کتی ہیں نا میں داس نہیں سکتا یہ شدری فلوس ماں فی مشکل بس الحساب مجمد من الحساب الاقتشافت فی آزا زوجات المشترکہ کہن دے نا یہ اصل چاہ کمبائنڈ اکاؤنٹ ہے نا سر انہوں نے جو تو پتہ لگیا بھی چھوڑی کروڑ دا بیل آ گیا انہوں نے وہ اکاؤنٹ ہی فریز کرا کھل جائے گا کنے دن اج کھل جائے گا بس اربیوں کہن دے چار دن اج کھل چار دن اج کیوں اربی زوجات کہن دے چار بیویں چار دن آباد آجانگے چھوڑی کروڑ پہ توڑی با آنا ودین تبعالوں کم فلوس ہے نا فی کہن دے بھی تان پتہ تے ہیں بھی پیسے نیسانوں کمی تے نہیں ہے لیکن فیلال نہیں ہے سپتہ عشرون کروڑ یہا چھوڑی دونٹ ہے چھبیس کروڑ کنہ کو چھبی کروڑ مانگ رہے ہیں انہ کو چھبیس ہوئے کاٹو اھلکی راکھ لیندے اللہ دیا بندیا میٹر کٹیا گیا نا تین ازار تو کاٹ لگنا نہیں پھر دوبار رہا شوڑری ای نفر فی ہوا موجود فلوس کہن دے کوئی بندہ ایسا دسو جدے کو لینے پیسے مل جانے پیسے تو موتا نہیں کس کے پاس ہوں گے ای حکومہ نفر فی ماشاءاللہ اسلام علیکم کیونہ حل کلیم یا حبیبیم کم مرہ تانی آنا ودی فی فلوس حکومہ واحد مرہ فی حقی کہن دے جی ہمیشہ زیہ کمدنو پیسے دیتے ہیں اس واری سانو نوٹ پاکے یہ دیکھن اس کرو امران خان پارتی اوہ لا یم گہنو لیکرات کہن دے اینا کو پیسے اونے کیا ہوں گا اینا دیا پنی انسوانتا دے بڑے لگ جاند ماشاءاللہ سلام علیکم کلیم دعوت اللہ روٹی دے دے رہے ہیں بجلے دے بیل دے پہے آئے ہیں روٹی دے داوٹ اسلام علیکم میرا نام ایسان اللہ میرا سوال رائے صاحب سے ہے کہ کیا جلسے میں کھرے ہو کے تقریر کرنا مشکل ہے یا پارلیمان میں اسیمبلی تو ایک ماحول ہے وہ تو ہماری جوب ہے کہ ہم نے وہاں جا کے اپنے حلقے کے لیے بات کرنی ہے ساری چیزیں اور جلسے میں بھی تقریر مشکل نہیں ہے اگر آپ ایک آنریبل آدمی ہیں آپ کی گریس ہے اور آپ آنیسٹ آدمی اور لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں تو مزہ آتا ہے تقریر کرنے کا میں تو بہت تقریر نہیں کی ہے اپنے الیکشن میں تو کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے خان صاحب ہی جیسے ہمارے تھے ریڈر سٹارٹ میں شاہے تھے ان کی اتنی پریکٹس نہیں تھی لیکن اب خان صاحب جیسی تقریر کو ہی نہیں کرتا سو ایٹیز اپریکٹس ویڈا ٹائم یو گرو جی جی اسلام علیکم میرا نام محمد علی ہے اگر خان صاحب شریف بلادران میں سے کسی کو ہاتھ ملانا چاہیں تو وہ کیسے چاہیں گے نہیں کریں گے پچھلے چار مہینے سے لگے وہیں سارے نی کی خان صاحب نے خان صاحب کی سیاست یہی ہے کہ بھائی ان کے ساتھ نہیں چلنا ان کے خلاف لڑنا ہے اور ہم نے ملک کو ٹھیک کرنا ہے انہی سے جب ہاتھ میں لائے تو پھر دریز نو ڈیفرنس بیٹوین یو اند ادرس جی تو مقابضہ سگمنٹ کریں گے انڈر در سپوٹ لائٹ میں میں آپ سے کوئی سوال پوچھوں گا اور آپشنز دوں گا آپ کو ان میں سے ہی جواب چوز کرنا ہے ہائیوور کہیں پہ آپ کو لگے کہ آپ جواب نہیں دینا چاہ رہے یا نہیں دے پا رہی تو آپ جرر نولیج پہ جا سکتے ہیں اور وہاں پہ مگر یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ جانا چاہتی ہیں یا جانا چاہتے ہیں یا نہیں ٹھیک ہے تو پہلے کون کھلے گا آپ میں سے ویسے تو لیڈیز فرس ہوتا ہے بڑا ایم فائن چلیں ان سے سٹرٹ کر دیں جی چلیں تنویر صاحب یہ بتائیے آپ کی زندگی میں فلم بن رہی ہے کیا چاہیں گے آپ ان میں سے کون سا اداکار آپ کا کیریکٹر کرے اس کے اندر آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں فہد مصطفیٰ اور علی زفر فہد مصطفیٰ فہد مصطفیٰ سر چاند پہ جا رہے ہیں سپیس راکٹ نے بیٹھ کے کسی کو ساتھ لے کے جا سکتے جن کو لے کے جائیں گے ان کو وہیں چھوڑائیں گے حلبتہ آپ خود واپس آ جائیں گے تو کس کو چاند پہ چھوڑ دینا چاہتے ہیں آپ آپشنز آپ کے پاس جناب عمر ایوب اور جناب بیریسٹر گوھر دونوں کی برخلابی پارٹی کی ضرورت ہے کوئی اور اس کے لئے آپشن پانچزار جنرنالوجی آپشن پھر مطلب دونوں کو نہیں چھوڑ کے آئیں گے ایک کو چھوڑنے دووں کیوں چھوڑائیں گے جگہ ایک کی ہے عمر ایوب صاحب نے ریسنٹلی استیفہ دیا ہوا ہے پارٹی سے تو عمر ایوب صاحب کو ٹھیک کہ عمر ایوب صاحب کر دیا لفٹ کے اندر انٹر ہوئے تین لوگ موجود ایک قصہ سیلفی لیں گے ایک کو سمائل دیں گے اور ایک کو آپ کہیں گے کہ میرے خیال سے آپ کا فلور آ چکا ہوا ہے آپشنز آپ کے پاس جناب حماد عزر جناب شیر عفضل مروت اور جناب مراد سعید سیلفی کس کے ساتھ ہے حماد عزر کو سمائل لے دیں گے مراد سعید سیلفی لے لیں گے اور شیر عفضل مروت کا فلور آ چکا ہوا ہے فلور آنے کا کیا مطلب ہم انہوں کو گرفت سے باہر ہو جائیں گے نہیں باہر نہیں کرنا شیر عفضل ہمارے فیورٹ آ دیں مراد سعید کو کر دیں مراد سعید ویسی باہر ہے آج کل یہاں نہیں ہے معاملات میں ان کو باہر رہنے دیں سیلفی ہوگی حماد عزر کے ساتھ اسمائل ہوگی شیر عفضل مروت کو اور مراد سعید کا فلور آگیا مراد سعید کو سیف کرنے کے لیے ٹھیک ہے فلور آگیا آپ اب ذرا ادھر رکھیں معاملات ٹھیک ہو جاں ٹھیک ہے ٹائٹینک پہ جا رہے ہیں دو وی اے پی پاس ہے آپ کے پاس ایک اپنا ہے دوسرے پہ کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں کس کو ٹائٹینک پہ اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گے آپ آپ کے پاس وہ ہیں مہوش آیات اور چودری پرویز الائی چودری پرویز الائی کیا بات کوئی خاص وجہ انہوں نے خان صاحب کے لیے بڑا بیقربانی دی اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کو ٹائٹینک پہ ٹھنڈ لگوا دیں بینگ پولیٹیشن یہ ہے کہ ہم نہیں ٹائٹینک پہ ٹھنڈ کیوں لگے گی مطلب انجوائے کرنے جا رہے ہیں جب اوپر کھڑے ہوں گے چودری صاحب انہوں نے ہاتھ کھو لے کہنا ہے ہم ہاتھ میں لگوا ہوں ٹھنڈ کیوں نہیں ہمیں کوئی شوال شوال دے ہم کو پہش پڑے پھنا دیں گے ساتھ لے گئے انہوں نے ہماری پارٹی کا خیال رکھا ہمارے لیڈر کے ساتھ کھڑے رہے انہوں نے کمیٹمنٹ پوری کی لیڈر نہ کھڑے ہو ساتھ دیتے ٹائٹینک پہ نہیں کھڑے ہو ساتھ دے جن جاس اچھے ہیں اتنی مشکل گرمی پائیتا ہے امریکہ جا رہے ہیں لانگ فلائٹ ہے تیرہ چودہ گھنٹے کا سفر ہے بیٹھے میں یہ ساتھ والی سیٹ خالی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے ہم تیرہ چودہ گھنٹے کے لیے کس کو تیرہ چودہ گھنٹے کے لیے اپنے ساتھ بٹھانا چاہیں گے آپ آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں عریج فاطمہ اور اکسہ شاہد میں کوشش کروں گا آپ اپنی سیٹ چھوڑ دوں گا آپ اپنی سیٹ چھوڑ نہیں سکتے اور آپ یہ دو خواتین کو ایک سیٹ میں کہاں تیرہ چودہ گھنٹے بٹھائیں دونوں سمارٹ ہیں دونوں کو بٹھا دیں گے دونوں نہیں بیٹھیں گی وہ کہہ رہی نہیں نہیں میں نہیں بیٹھوں گی یہ ہے کہ وہ انڈسٹری میں ٹائم سے سٹرگل کیا ہے انہیں اگر 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 ان کو لے جائیں گے ابھی سٹرگل کر رہی ہیں ابھی شور نہیں تھی اتنے لوگوں سے بات ہوتی ہے یہ نہیں کہ میں ہاں پہ آکے بات کر رہا تو ویسے ہم ڈسکس کرتے ہیں وہ سینئر ہیں میڈیا میں کام کر رہی ہیں ساری چیزیں تو رسپیکٹ کریں گے یہ بھی ان کی رسپیکٹ کریں گے آپ کی طرح اوور ایکسپلینٹ کیوں کر رہے ہیں یہ ابھی ٹریلی ہے دوٹی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹس آپ کے پاس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دے کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ جناب حماد عزر اور محترمہ مریم اورنزیب سلمان اکرم آجا اس لیے کہ خان صاحب کے کیسز لٹ رہے ہیں انہوں نے اپیئر ہونا ہوتا ہے کوٹس میں جانا ہوتا ہے ان کو بچانا بہت ضروری ہے تو مریم اورنزیب تو کسی نہیں ہے لیکن حماد عزر کسی نہیں آپ نے بھی کہا تھا خاتون ہے میں نے سیڈ دی اپنی تو کل انہی کی ایک تھی ان سے وہ کہہ رہا تھا کہ بے لگا کہی سارے دیار ان کو کڑا کوئی ستہی آگیا تو مطلب اتنے کیئرلیس وہ لوگ ہیں ان کو کوئی پرواد نہیں ہے جانے دیں ان کو فائن لیکن حماد عزر صاحب کو یہ کہیں گے کہ آپ اس لیے سیکریفائس کریں کہ سلمان اکرم صاحب نے جانا ہے خان صاحب کے کیسز میں اپیئر ہونا ہے خان صاحب کو جنگ سے نکالنا ہے تو بس ٹھیک ہے اس کے لیے ہو گیا زبردست جی میڈم تیار ہیں آپ اکسا جی یہ بتائیے لیفٹ کے اندر انٹر ہوئی تین لوگ موجود ایک کسا سیلفی ایک کو سمائل اور ایک کو کہنا ہے کہ آپ کا فلور آگیا آپشنز آپ کے پاس وہ ہیں فرحان سعید عاطف اسلم اور علی زفر تو سیلفی کس کے ساتھ ہے فرحان سعید سمائل کن کو دے رہی ہیں عاطف اسلم اور فلور کس کا آگیا ہے علی زفر چاند پہ جا رہی ہیں سپیس راکٹ میں آپ بھی کس کو ساتھ لے کے جائیں گی وہ وہی رہ جائیں گے although you will come back آپشنز ہیں آپ کے پاس سنہ سفیناز اور زینب چھٹانی سنہ سفیناز سنہ سفیناز چاند پہ چلی گئی ہیں یہ بتائیے آپ بھی لانگ فلائٹ پہ ہیں کس کو ساتھ بٹھانا چاہیں گی تیرہ چودہ گھنٹے کا سفر ہے دیکھ کے بٹھائیے گا آپشنز آپ کے پاس جناب شیخ رشید اور عثمان بزدار صاحب دونوں کو نہیں جنرل سے پرائے کرنا چاہیں گی پاکستان کا قومی پرچم کیروں نے ڈیزائن کیا تھا پاس پاکستان کی سب سے بڑی جھیل کونسی ہے نو ایڈیا آپ مجھے آپشنز دے دیں نہیں آپشنز ہی میں دے سکتا آپشنز اس میں ہوتی ہیں اس میں آپشن نہیں ہے اس میں آپ نے ڈیریکٹ ڈی آنسر تو آپ چاہیں گے اس سوالیں واپس جانا تو کس کو سوالیں جانا چاہیں گی فلائٹ پہ اپنے ساتھ شیخ رشید صاحب شیخ رشید صاحب ٹھیک ہے ہز دے تو جاؤ جی ہاں انہاں جاچو کرنا خبار تے نان رکھ کے تے چنے باغ لیا ہو ٹائٹینک پہ جارہی ہیں دو وی اے پی پاس ہیں ایک اپنا ہے دوسرے پہ کسی اور کو ساتھ لے کے جانا ہے کس کو ٹائٹینک پہ اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیے گی آپشنز کئے آپشنز آپ کے پاس ہیں بڑی ہی زبردست قسم کی وہ ہیں مولانا فضل الرحمان اور جناب خرید الرحمان کمر اسی کو بھی نہیں جارہ نولیش نہیں کوئی تو فیصلہ کرنا پڑے گا ایک ہو کوئی کسی کو ملے گا فضل الرحمان صاحب فضل الرحمان صاحب ہو گئے وہ ڈوبتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹ آپ کے پاس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دے کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کن کو دے رہی ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں تنویر اسلام راجہ صاحب اور کیسر پی آر کیسر پی آر کون ہے کیسر پی آر تنویر اسلام راجہ صاحب تو بتائیے کہ آپ کیا لائف جیکٹ دینی تھی ہمیں لائف جیکٹ دینی ہے مجھے سویمنگ آتی ہے میں دونوں کے کٹی آپ نہیں دے سکتی آپ کو ایدی میں سے فیصلہ کرنا ہے یہ تیتری آپ سلوشنز رونڈی سب ہم کر چکے میں اوڈر ہی دے دیں آپ کو دے دیں آپ کو دے دیں کیسر پی آر ساپ کو دے دیں تنویر اسلام راجہ صاحب کو آپ نے کیوں نہیں دی پہلی دوپے دوپن دے اس لیے کہ وہ دوپے ہوئے ہیں پاہ جان انہوں نے ری جلا بدلہ لے آئے نہیں وہ اصل پہ سوال ہو گیا کہ ایسر پی آر کون ہے آپ انہوں بچانا بھی دھتا لائف جیکٹ دے گی ایسر پی آر ساپ کرنا کریں مگر دیکھیں نا آپ کا جانا لیکن آپ کو لائف جیکٹ تو ملگی نا اسی بہانے پیاری شکل ہونے کے یہ مطلب ہے بلکل مگر تنویر صاحب بہت بہت شکری ہے بہت شکری ہے بہت شکری ہے